اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے بنو میہ اور ان کے مظالم کے متعلق فرمایا خدا کی قسم وہ ہمیشہ یوں ہی ظلم ڈھاتے رہیں گے اور کوئی اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ایسی نہ ہوگی جسے وہ حالان نہ سمجھ لیں گے اور ایک بھی اہد و پیما ایسا نہ ہوگا جسے وہ توڑ نہ ڈالیں گے یہاں تک کہ کوئی اینڈ پتھر کا گھر اور ان کا خیمہ ان کے ظلم کی ذت سے محفوظ نہ رہے گا اور ان کی بری طرزہ دنگیدار سے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور یہاں تک کہ دو قسم کے رونے والے کھڑے ہو جائیں گے ایک دین کے لیے رونے والا اور ایک دنیا کے لیے اور یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کا ان میں سے کسی ایک سے دات خوی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے غلام کا اپنے آقا سے کہ وہ سامنے اطاعت کرتا ہے اور پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے اور دل کی بھڑاس نکالتا ہے اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ تم میں سے جو اللہ کا زیادہ اتقاد رکھے گا اتنا ہی وہ زہمت و مشکت میں بڑا چڑھا ہوگا اس صورت میں اگر اللہ تمہیں امن و آفیت میں رکھے تو اس کا شکر کرتے ہوئے اسے قبول کرو اور اگر اپتلاو آزمائش میں ڈالے جاؤ تو سبر کرو اس لیے کہ اچھا انجام پریزگاروں کے لیے ہے موسیقی